بلتا کہ مندلس ہندوؤں کے خلاف ہے ارے کیا تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں پہنچتی کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ یہی اکبر الدین اویسی جس کے بارے میں بولتے اکبر الدین اویسی نے تیلنگانہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ کہ لاز دروازی کی مسجد کے لیے چیف انیسنز رکھا گے دس کار روپیے دو کس نے کہا یہ اکبر الدین اویسی نے کہا چیف منسٹر تاجب کر رہے ہیں تیلنگانہ کے لوگ تاجب کر رہے ہیں بی جے پی کا جو ایک ایک لوتا ہے میں نے جب اس وقت تھا وہ پریشان یہ کیا ہوا ارے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں ہر مذہب کا ادمی رہتا ہے اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہر اپنی اپنے مذہب پر چلے اپنے مسلک پر چلے اپنے اپنے مسلکوں پر چلے اس سے مطلب نہیں ہے یہی تو مندلس کی سوچ ہے اور میں ذاتی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب تک زندہ ہوں اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا سیاست میں رکھے گا میں اپنے اس علاقے میں اسی اور انیس سو نووت کا ماحول نہیں پیدا ہونے دوں گا انشاءاللہ ہوتا ہے کبھی نہیں پیدا ہونے دوں گا یہ جو معصوم بچے کھڑے ان کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے میں نے اپنے بچپنے میں میری عمر تیرہ چودہ سال کی تھی تو حیدر گڑے کے گھر کے پاس آر ایس ایس والے گروپ میں آ کر پکارتے تھے کہ اویسی خبرستان یا پاکستان آج بھی میرے کانوں میں وہ نعرے گنشتے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ معصوم بچوں کی ان کے ممریض کو خراب کیا جائے مگر بی جے پی نفرت پیرانا چاہتی ہے گھروں میں توڑنا چاہتی ہے ارے تم کیا تم کیا بات کروگے تم تو مسجد توڑنے والے ہم کو مندر کے لئے دس کور کا مطالبہ کریں یہ تم میں اور ہم میں فرق ہے کہ تم نے مسجد کو توڑا ہم نے کہا کہ مندر کو دس کور پی دو تم توڑنے کا نام کے بات کرتے ہیں ہم دلوں کو جوننے کا کام کرتے ہیں اسی لئے مندلس سے نفرت ہے